دوستو موبائل ٹیکنیکل گروہ میں آپ کا فرد سے بہت بہت سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سیمسنگ بارہ سو وائی میں یدی مائک پرابولم آ جائے تو اسے آپ کیسے ٹھیک کریں گے یہ سیمسنگ بارہ سو وائی یہ موڈل ہے سنگل سیم آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا موڈل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمسنگ بارہ سو وائی موڈل ہے اگر اس موڈل میں مائک کام نہ کرے مائک چینج کر کے بھی آپ دیکھ لیے تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا دھیان سے سمجھنا اگر آپ کے پاس ڈبل سیم کا بارہ سو سات وائی موڈل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمسنگ بارہ سو سات وائی یہ موڈل ہے اور یہ ڈبل سیم ہے اگر ان دونوں سیٹ میں مائک کام نہ کرے تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا دھیان سے سمجھنا آپ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ سیمسنگ فون کا جو مائک پراؤلم ہے آسانی سے سالب کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو سیئر کر دیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیج اس چینل کو آپ سسکرائب کر لیجئے دوستو یہاں پہ میں اس دونوں موبائل فون کو کھول لیتا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ سیمسنگ کے کسی بھی موڈل فون میں زیادہ طور پر یہ ٹرک کام کرے گا ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو سیئر کر دینا تاکہ اور بھی جو آپ کے فرینڈ ہیں موبائل ریپیئرنگ کرتے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلی چینل کو سسکرائب کر لیجئے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیمسنگ کا سنگل سیم ہے اور یہاں پہ یہ ڈبل سیم ہے دونوں کا یہاں پہ آپ دیکھیں گے مائک لگانے کا جو ٹیپ ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو ٹیپ سے دونوں کا سیم ہے یہاں پہ اس فون میں لوکل مائک لگا ہوا ہے یونیورسل اور یہاں پہ یہ سیمسنگ کا اورجنل مائک لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس فون میں مائک کی دکت ہے اور یہ جو 1200 موڈل ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے بس آپ کو سمجھانے کے لئے یہ بیڈیو استعمال کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ یہ مائک بھی صحیح ہے میں آپ کو یہاں پہ چیک کر کے دکھا دیتا ہوں ملٹی میٹر کو کانٹی نوٹی رنج میں رکھتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائک کام کر رہا ہے گھما کر کے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائک پوری طریقے سے کام کر رہا ہے دوستو اگر یہ مائک لگانے کے بعد کام نہیں کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے میں تھوڑا سا ویڈیو کا جم کم کر لیتا ہوں یہ سنگل سیم ہے دھیان سے دیکھئے اسی کے ادھار پہ آپ اسے بھی ریپیئر کریں گے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک سیرہ آپ کو پلس والے پہ رکھنا اور ایک سیرہ اس کمپوننٹ کے اوپر رکھنا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میٹر ریڈنگ سو کر رہا ہے اور بیپ کی بھی آواز سنائی دے رہی ہے اگر یہاں سے یہاں تک کی سپلائی بریک ہے تو آپ یہاں تک جم پر لگا لیجے گا اور دوسرا جو یہ والا سیرہ ہے دھیان سے دیکھئے گا یہ والا جو سیرہ ہے یہاں تک یہ سپلائی آتا ہے اگر اس کے بیچ کی سپلائی بریک ہے تو آپ یہاں سے جم پر لگا لیجے گا دوستو اگر یہاں تک جم پر لگانے کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ اسے ٹچ کریے گا ریڈ والے پہ اور جو یہاں پہ آپ کو ایک رجسٹر دکھائی دے گا اس پہ آپ کو چیک کرنا ہے دوستو اگر یہاں تک یہ سپلائی آتی ہے تو ٹھیک ہے انیتہ یہاں پہ ایک جم پر لگا لیجے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک یہ ریڈ والا جم پر لگا دیں گے اور دوسرا جو یہ بلیک والا ہے آپ کو یہاں پہ اس کیپی سیٹر پہ آپ کو سی پیو سے ڈائریکٹ سپلائی آتی ہے دوستو میں آپ کو ڈیجٹل طریقہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ اس طریقے سے آپ 1200 موڈل میں جم پر لگا سکتے ہیں دوستو یہاں سے اور یہاں تک یہ ڈائریکٹ سی پیو سے بولٹے جاتا ہے تو آپ ڈائریکٹ یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک ایک جم پر لگا لیجے گا اب یہ تو ہو گیا سیمسنگ 1200 موڈل یہ جو پی سی بھی ہے یہ پوری طریقے سے ٹھیک ہے لیکن یہ جو موبائل فون ہے سیمسنگ 1207 موڈل جو ہے کہ اس میں پراؤلم ہے میں یہاں پہ آپ کو جم پر کر کے بھی دکھاؤں گا دوستو سیمسنگ 1207Y میں یہ دمائک نہیں کام کرتا ہے تو آپ کو ایک سیرہ اس پہ رکھنا ہے اور ایک سیرہ آپ کو یہ والے یہ جو یہاں پہ چھوٹا سا آپ کو کمپوننٹ دکھائی دیرہا اس پہ آپ کو ٹچ کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سپلائی آ رہی ہے اور دوسرا جو یہ والا پوائنٹ ہے اس سے لے کر کے آپ کو یہاں تک سپلائی آئے گی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک سپلائی آ رہی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے لے کر کے اور یہ جو یہاں پہ یہ کیپی سیٹر دکھائی دیرہا ہے یہاں بھی آپ کو سپلائی یہاں پہ ملے گی یہ ڈائریٹ سی پیو سے یہاں پہ آتی ہے تو آپ یہاں سے یہاں تک آپ چھیک کر لی جگہ یہاں سے اور یہاں تک کی جو سپلائی ہے وہ صحیح ہے دوستو اس کے بعد نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ والا جو سیرہ ہے یہاں سے لے کر کے آپ کو یہاں تک لائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل فون میں بریک ہے تو ہمیں کیا کرنا یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک جمپر لگا لینا ہے دوستو میں آپ کو جمپر لگا کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں ایک پلس والے پہ جمپر لگاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنگل یہ ڈبل سیم ہے اور یہ ایک سیرہ میں یہاں پہ جمپر لگا دیتا ہوں اس رجسٹر کے نیچے والے پوائنٹ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جمپر لگا لیا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں یہاں سے ایک پلس والے سے لے کر کے اور یہاں پہ آپ دھیان سے دیکھ لیجے ایک پلس والے سے لے کر کے یہاں تک یہ میں نے جمپر لگا لیا ٹھیک آپ دونوں پلیٹ کو دیکھ لیجے جو مائک سیکسن ہے یہاں پہ دونوں کا سیم ہے سیمسنگ بارہ سو سات وائی اور بارہ سو وائی میں جو یہ مائک کا ٹیپس ہے اور پوائنٹ ہے جو کمپوننٹ ہے سیم ہے تو آپ ایک اہی طریقے سے آپ دونوں فون کو ریپیئر کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو ڈیجٹل طریقہ بھی یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجے یہاں پہ میں دوبارہ سے آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ جو سپلائی ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ملٹی میٹر میں بیپ کی آواز سنائی دے رہی ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے اس کیپی سیٹر پہ مل رہی ہے تو یہاں پہ جو سپلائی بریک تھا وہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو چکا ہے تو دوستو آپ اس طریقے سے کسی بھی سیمسنگ فون کا آپ آسانی سے مائک ریپیئر کر سکتے ہیں دھیان سے دیکھ لیجے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ آسانی سے ریپیئر کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیں ویڈیو کو سیئر کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو آپ سسکرائب کر لیں تو دوستو ملتے ہیں کچھ اسی ٹائپ کے ٹیکنولوجی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دن صبح ہو